بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی بریکنگ اور سیلیکٹک نیوز میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ روسی صدر پیوٹر نے یوکرین اور نیٹو رکن ممالک کی طرف سے فوجی مشکوں اور صف بندیوں کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے یورپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے اور اپنی حد کو تجاوز نہ کرے ورنہ خطرناک نتائج برامت ہو گئے صدر پیوٹر نے واضح کیا کہ اگر امریکہ اور نیٹو اسکری اتحاد نے یوکرین میں مزائل نظام نصب کیا تو روس جوابی کاربائی پر مجبور ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ یوکرین میں نصب کیے گئے اس سسٹم سے روس کو چند منٹوں میں ہی نشانہ بنایا جا سکے گا اس لیے یہ اقتامات ریڈ لائنز کے زملے میں ہیں روسی صدر نے بعض ممالک کے رویے پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا جو روس کی مغربی سرحدوں کے قریب کشیدگی کو بڑھاتے رہتے ہیں پیوٹر کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک ہماری ترقی کو روکنے کے لیے پبندیوں کی صورت میں دباؤ ڈالنے اور ہماری سرحدوں پر کشیدگی کو ہوا دینے جیسے ہتھ پڑنوں کا سہارا لیتے ہیں انہوں نے تجویز دی کہ روس فریقین کے ساتھ معاملات کے پر امنحال کے لیے بات جیت کے لیے تیار ہے دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ روس اپنے پروسی ملک یوکرائن کے خلاف فوجی کاروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے امریکہ نے روس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا ہمیں اس بات پر صف تشویش ہے کہ روس یوکرائن کے خلاف چار ہانہ کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے وہ یوکرائن کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کاروائی کے ساتھ اس کو داخلی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے امریکہ نے چائنہ کی ہائپر سونک ہتھیاروں کے حصول کی جدو جہد کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی میں اضافی کی وجہ قرار دیا ہے چائنہ کے تجربات امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے تشویش کا باعث ہیں امریکہ چین کے مقابلے میں اپنے اور اتحادی ممالی کے دفاع میں اپنی کم از کم دفاعی صلاحیت کو برقرار لکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا امریکہ کی جانب سے مسلسل چائنہ کے تجربات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے حالانکہ امریکہ خود ایسے ہی تجربات میں مصروف ہے اس سال پینٹاغون نے ایسے کئی تجربات کیے ہیں امریکی فیضائیہ کے سیکٹری فرینک کینڈل نے بھی کہا تھا کہ اصلے کی دور میں مصروف امریکہ اور چائنہ انتہائی محلق ہائپرسونک ہتھیار تیار کر رہے ہیں روس کی جانب سے بھی روسی بحریہ کے ایک ایسے ہی کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا گیا تھا دوستو ہائپرسونک ہتھیار فیضا میں آواز کی رفتار سے پانچ گنا زیادہ یا تقریباً باسٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں انڈیا میں جگار اور ریکارڈ کا ملن بہت عام ہے یعنی انڈیا کے لوگ ریکارڈز پر بہت نظر رکھتے ہیں اور چیزوں کو اپنے ہی انتازمے کرنے کے شکین ہیں گزشتہ دنوں انڈیا کی جنوبی ریاست آندر پردیش میں دو افراد نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ناریل پھوڑنے کا ایک عالمی ریکارڈ کائن کیا نیلور کے ایک شخص نے اپنے شگرد کے گرد رکھے انچاس ناریل کو توڑ کر گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کائن کیا یہ کارنامہ ایک ماہ قبل انجام دیا گیا تھا لیکن اس کی ویڈیو اب وائدل ہوئی ہے ویڈیو دیکھنے والوں کی سانسیں رک جاتی ہیں کیونکہ ایک شخص ترمیان میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ایک شخص آنکھوں پر پٹی بان کر لوہے کے ہتھوڑے سے ناریل توڑ رہا ہے دوستو یہ دونوں افراد مارشل آرٹ سے منسلک ہیں اخبار کے مطابق ریکارڈ بنانے والے نے جس ناریل کا استعمال کیا ہے اسے بعد میں جانوروں کو کھلا دیا گیا یہ تو تھی ریکارڈ کی بات اب آتے ہیں جگار پر خارش یعنی خجری جب محسوس ہو تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے انڈیا میں خدائی کر کے مٹی نکالنے والی مشین جی سی بی کا انوکھا استعمال ہوا ہے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائیڈل ہوئی جس میں ایک مزدور اپنی پیٹ کی خارش کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید دوستو اس سے قبل کسی کے ذہن میں یہ نادر خیال نہ گزرا ہو خجور ایسا بابرکت لذیذ اور شیری پھل ہے جس کا قرآن قریم میں بیس سے زائد بار ذکر آ چکا ہے تازہ پکا ہوا پھل خجور کہلاتا ہے اور خوشک ہو جائے تو چھوہارا کہتے ہیں جو کہ مزاجن گرم اور خوشک ہوتا ہے دونوں کی افادیت ایک جیسی ہوتی ہے یہ دعا اور گزا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ اور یورم میں بھی جکسہ مقبول ہے پاکستان سمیر دنیا میں نوے سے زائدہ خجوروں کی اقسام ہیں خجور ایک بہترین گزا ہے جو کاربو ہائیٹریٹس مادنی نمکیات ویٹامینس اور غیزائی ریشہ کا اچھا ذریعہ ہے کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور غیزائی ریشے کی مجودگی کے باعث دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے خجور میں چکنائی نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ کلیسٹرول بھی نہیں ہے ماہرین کہتے ہیں کہ خانسی کے لیے چھوہارے دو عدد ادرک ایک گرام لے کر انہیں باری کتر کر ایک پان کے پتے میں رکب چبائیں یہ دل کی کمزوریوں اور بیماریوں کے لیے اکسیر مانی جاتی ہے رات کے وقت پانچ عدد خجوریں پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار مو اس پانی میں خجوروں کو مسل کر استعمال کریں تو یہ دل کی تقویت کے لیے موثر ٹانک ہے ایسا ماہرین کا کہنا ہے جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے پانچ عدد خجور یا چھوہارے لے کر آدھا کلو دودھ میں ڈال کر خوب پکیں جب یہ نرم ہو جائیں تو انہیں دور سے نکالیں اور اس میں شہد ایک چمچہ ملاکت پیئیں اگر آپ خون کی کمی دور کرنا چاہتے ہیں پیٹ کی بیماریوں کے لیے سات خجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کو شیک کر کے شربت بنا لیں یہ آنتوں کو متحرک کر کے پیٹ اور حازمے کو طاقتور بناتی ہیں بچے یہ بڑے کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے اکسیر ہے اس کے استعمال سے بدن موٹا ہو جاتا ہے خجور مغز اخروٹ مغز بادام تل سفید نادیل برابر وزن کر کے گول لڈو بنا لیں صبح نہارموں اور شام کو دودھ کے ساتھ لیں مسلسل تین ماہ استعمال کریں خجور تمام بیماریوں کے علاوہ امراض لقوہ فالج میں بھی بے حد مفید ہے شدید گرمی میں طوانائی فوری طور پر بحال کرنا ہو تو خجور اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے غزائی کمی اور جسم میں فولات کی کمی کی کیفیت میں تازہ پکی ہوئی خجور کا مسلسل استعمال فائدے مند ہوتا ہے خجور کا مسلسل استعمال دل کے بڑھ جانے میں مفید ہے اور یہ کالا موتیا کے مریضوں کے لیے بھی فائدے مند ہے کہا جاتا ہے کہ خجور کے درخت کی جڑھ کو جلا کر راکھ بنانا اور اس راکھ کو منجن کی طرح استعمال کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے مغز بادام دو تولے اور خجور دو تولے کھانے سے جسم توانا اور خوبصورت ہوتا ہے خجور کھانے سے عمر میں اضافے کے ساتھ نظر کی کمزوری کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے خاص طور پر رات کے وقت اندے پن کی شقائط رفع کرنے میں خجور کی افادیت تسلیم شدہ ہے خجور گردے اور کمر کو بھی طاقت دیتی ہے دوستو خجور کا زیادہ استعمال مدرے صحت ہے کیونکہ خون کو یہ جلاتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس نعمت خدا بندی کو مناسب مقدار کے مطابق ہی کھایا جائے اس کی سطح پر مٹی اور دیگر الودگیاں چمٹ جاتی ہیں اس لیے کھانے سے پہلے خجور کو صاف پانی سے دھو لینا چاہیے خریدتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی محفوظ پیکنگ ہوئی ہے بعض لوگ اس کی گھٹلی نکال کر اس میں مکھن بھر کر کھاتے ہیں چکنائی حاصل کرنے کا یہ سائنسی طریقہ ہے اسے مختلف پکوانوں کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بس صاف پتری خجوریں مفید ثابت ہو سکتی ہیں اہلِ عرب خجور اور آبِ زمزم کا خوب استعمال کرتے ہیں جو ویزائیت کے لیے عظیم نیمتے ہیں ایک خاتون فرانسیسی عدالت کی طرف سے مدہ قرار دیے جانے کے بعد مسلسل تین بڑھ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ زندہ ہے اٹھاون برس کی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ میں ایک وکیل سے ملی اور اس سے کہا کہ یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے میرے زندہ ہونے کا سارٹیفکیٹ دیا لیکن یہ بھی کام نہ آسکا خاتون کے وکیل نے کہا کہ یہ پاغل کر دینے والی کہانی ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جج ڈیس سارٹیفکیٹ کے بغیر کسی کو مردہ قرار دے سکتا ہے مگر مدعی نے ثبوت دیے بغیر دعویٰ کیا کہ خاتون مر چکی ہے اور سب نے یقین کر لیا کسی نے تصدیق کرنے کی زہمت نہ کی فرانس کی عدالت نے اس خاتون کی کمپنی میں کام کرنے والی ایک سابقہ ملازمہ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے کی دس برس سے زیادہ عرصے تک سمات کی اور دو ہزار سترہ میں اس خاتون یعنی کمپنی کی مالکن کو مردہ قرار دے دیا عدالتی فیصلے کے بعد اس خاتون کو سرکاری ریکارڈ سے خارج کر دیا گیا ہے اور ان کا بینک اکاؤنٹ ہیلتھ انشورنس اور ان کو زندہ ثابت کرنے والے دیگر سرکاری ریکارڈ کو بھی منصور کر دیا گیا ہے خاتون نے کہا ہے کہ وہ حمد نہیں ہاریں گی اور یہ ثابت کریں گی کہ وہ زندہ ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ کرنے کا بہت شکریہ